اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر دو قویشن لازمی ہے پہلا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا میررر گولڈن کیوں ہے اور یہ سونے کا کیوں بنا ہوئے اور دوسرا یہ کہ اس کی بیک سائیڈ یا پھر اس کا پیچھے کا سٹرکچر ہمارے گھروں کے اندر موجود یا پھر باقی دنیا کے اندر موجود جتنے بھی میررز ہیں وہ سب گلاس کے یعنی شیشے کے بنے ہوئے یہ بریلیم کا کیوں بنا ہوئے کیا کونسیپٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ایک جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے اندر لگے ہوئے میررز کے پیچھے بریلیم کا سٹرکچر کیوں ہے اور جو دوسرا قویشن ہے آپ کا وہ اوپر لنک اور ڈسکرپشن میں ویڈیو موجود ہے پہلے ہی بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھنے تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فارمل طریقے کے ساتھ اور ہم بات کرتے ہیں کہ ویب ٹیلیسکوپ کے اوپر جو شیشہ لگا ہے سب سے بڑا اس کا مین میرر ہے وہ بریلیم کا کیوں بنایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے اوپر جو سب سے مین میرر ہے جو دور سے دیکھنے میں گولڈن کلر کا نظر آتا ہے اور وہ ایکچول میں سونے کا بنا ہوئے وہ صرف اس کے سامنے سامنے کی کہانی ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا بری سا گولڈ لگا ہوئے ایکچول میں سامنے کا جو حصہ ہے جو سامنے کا گولڈ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے لائٹ کو انفریڈ لائٹ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسری ویڈیو کے اندر موجود ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس ویڈیو کا جو خاص مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے سٹرکچر کے پیچھے جو بریلیم کے پینل ہیں وہ آخر بریلیم کے کیوں بنائے گئے ہیں تو اس کے تین مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بریلیم کو چوز کیا گیا ہے سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا جو ویڈ ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ راکٹ کے اندر جب کوئی بھی چیز بھیجی جاتی ہے تو ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے ہر وہ میٹیریل یوز کیا جائے اپنی پروڈکٹ کے لیے جو لائٹ سے لائٹ ہو اور مضبوط سے مضبوط ہو تو ان ساری چیزوں کے اندر سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ بریلیم کافی زیادہ لائٹ ویڈ ہوتا ہے انفیٹ کے اس کا وزن الومینیم کے مقابلے میں بھی تو تھرڈ کم ہوتا ہے فور ایکزیمپل الومینیم کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز اگر تین کلو کی بنتی ہے تو بریلیم سے بنی ہوئی وہی چیز دو کلو کی آلموس بنے گی تو اتنے کم سپیس کے اندر بہت زیادہ جو آپ ایکوپمنٹ لوڈ کرتے ہیں راکٹ کے اندر تو وہاں پر ہر چیز میجر کی جاتی ہے اور ہر چیز ایسی رکھی جاتی ہے کیونکہ فیول کا بہت خرچہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس چیز سے بنائی جائے جو بہت زیادہ لائٹ ویڈ ہو بریلیم کو اگر آپ لوگ اس طرح کی اپلیکیشن کے اندر یوز کرتے ہیں تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ سٹیپ ہے اگر آپ سیم چیز کی اس کے ایک اینگل پٹی کاٹے اگر آپ ایک لمبی سی بریلیم کی سٹیپ لیں اسی سائز کی اسی شیف کی آپ الومینیم کی لے لیں اور اسی سائز کی اسی شیف کی آپ لوگ لوہے کی لے لیں اور اس کو آپ ایک طرح سے پکڑ کر اس طرح کر کے کھینچیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بریلیم ہے وہ سب سے پہلے اس سے وائیبریشن بہت زیادہ کم ہوگی وہ کم لچکدار ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے جگہ پر واپس آ جائے گا دوسرا اس کے اندر جو لوہا ہوگا جو لوہے کی سٹیپ آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ دیر سے اس طرح اس طرح وہ وائیبریٹ کرتی رہے گی اور الیمینیم کا بھی یہی حال ہوگا جو کہ بریلیم سے بات کے اندر رکھتا ہے تو اس کی جو سٹیفنس ہے وہ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے سپیس اپلیکیشن کے اندر اس کو یوز کیا گیا ہے کہ اگر اس کو کسی بھی قسم کی وائیبریشن کہیں سے ملنے کوئی امید بھی ہے تو ایک جلدی بہت زیادہ سٹیبل ہو جائے کیونکہ بہت ہی زیادہ ہزاروں لائٹ یئر دور سے آنے والی روشٹی انفرائیڈ کو اس میں کیپچر کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر اگر وائیبریشن ہوں گی کسی بھی وجہ سے تو پھر یہ صحیح ریزرٹ پروڈیوس نہیں کر پائے گی جس کی وجہ سے یہاں پر بریلیم کی یوز کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ اس کے جو گولڈ کے میرر ہیں وہ سٹیف رہیں تاکہ ہمیں بہت اچھے ریزرٹ دیکھنے کو مل سکیں بریلیم کو اس لیے بھی یوز کیا گیا ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے بریلیم کو سویس ٹیلیسکوپ کے اندر یوز کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ٹمپریچر کے ساتھ جو ویرییشنز ملتے ہیں ٹمپریچر اوپر نیچے سے جو اس کی ایکچوال حالت کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور اگر آپ نیگیٹیو ون ہنڈرڈ سے نیچے لے کے چلے جائیں اس کو تو یہاں پر اس کی جو حالت ہے وہ بدلنی بلکل بند ہو جاتی ہے فور اگر کوئی بھی میٹل آپ کے پاس ہوتا آپ اس کو گرم کرتے ہیں گرم کرتے ہیں لوہر کو گرم کرتے ہیں تو ہلکی ہلکی تھوڑی ماریں تو اس کی شکل چینج ہونے لگ جاتی ہے یہی حال الپینیوم کا اور اسی طرح اگر آپ کسی چیز کو بہت زیادہ تھنڈا کرتے ہیں تو اس کے جو مولیکول ہیں وہ ایک دوسرے میں جو کرنے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کی شکل کے اندر یا پھر شیپ کے اندر چینجنگ ہوتی ہے تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لئے بریلیم کو یوز کیا گیا اگر اس کو ایک سرٹن لیول آف ٹمپریچر سے نیچے تھنڈا کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ اپنی شکل بدلنا بلکل بند کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو یوز کیا گیا ہے تاکہ جب سپیس کے اندر آپ جیمز ویپ سے ٹیلسکوپ کو بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر اگر یہ پھیلتی سگڑتی رہے گی تو اس سے اس کے جو گلاس ہے اس کے اندر ویرییشنز آئیں گی لائٹ یہ کسی اچھے طریقے کے ساتھ یا پھر لائٹ جب یہ کیپچر کرے گی تو اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ کیپچر نہیں کر پائے گی اور پھر ریزلٹ کے اندر ویرییشنز دیکھنے کو ملے گی بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا تو سائنٹس کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ بریلیم ایک ایسی دھاہت ہے جو کہ اپنے ٹمپریچر کے حساب سے کافی زیادہ سٹیبل ہے اور ایک سرٹن لیول کے نیچے اس کا جو شکل ہے اس کے مولیکیولز کی وہ ادھر ادھر کی وہ بدلنی بند ہو جاتی ہے اور سائنٹس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کو جس تیمپریچر کے پر اپوریٹ کروانا ہے وہ آلماس ایبسولیوٹ زیرو اس کو کہا جاتا ہے ایبسولیوٹ زیرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مائنس دو سو تیہٹر ڈگری اس لیول کے اوپر جا کر جو آج تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے جتنی بھی سائنس آنوں نے یا پھر سائنس نے ترقی کی ہے دو سو تیہتر ڈگری سے نیچے تیمپریچر نہیں لے جائے جا سکتا اس سے زیادہ کسی بھی چیز کو دنیا کے کچھ تھنڈا نہیں کیا جا سکتا تو اسی لیے اس کو ایبسولیوٹ زیرو کہا جاتا ہے اب اگر کوئی بھی چیز بہت زیادہ اچھی ہوگی تو اس کے کچھ نہ کچھ کونز تو ہوں گے بریلیم کے ساتھ بھی دو ایسے کونز جس کے وجہ سے ہم اس کو ڈیلی لائف کے اندر یوز نہیں کر رہے ہیں سوال تو آپ کے مائنڈ میں بھی آپ اٹھ رہا ہوگا اگر یہ اتنی زیادہ اچھی دھات ہے تو پھر ہم اپنے گھروں کے اندر یا پھر ڈیر ٹو ڈی لائف کے اندر یا پھر اتنی زیادہ لائٹ ویٹ ہے تو پھر اور کسی چیز کے اندر اپلیکیشن کے اندر یوز کیوں نہیں ہوتی جو اس کے دو مین ریزنز ہیں سب سے پہلا ریزن تو پرائیس ہے بہت زیادہ مہنگا ہے بریلیم یہ دھات کافی زیادہ کم مقدار کہ اس کو پروڈیوز کرنا کافی زیادہ مشکل ہے تو اس کی ایک پاؤنڈ کی قیمت تقریباً اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار ڈالر سکھ ہو سکتی یعنی کہ ایک کلو کی قیمت تقریباً یا ساڑھے تین سے چار ہزار ڈالر یعنی کہ پاکستانی کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے تک اس کی پرائیس ہو سکتی ہے تو اتنی زیادہ مہنگی چیز کو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا دوسرا ریزن اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی کٹنگ اور اس کی فارمن بہت زیادہ مشکل ہے بریلیم ایک کافی اچھی دھات ہے جو کہ سٹیبل ہے ٹمپریچر کے اندر سٹیبل رہتی ہے سٹیف زیادہ ہے تو یہ سارے اس کے بینیفٹس ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا جو ایک کون ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کاٹتے وقت اس کو بناتے وقت سپیسیفکلی ایک ایک حصے کو بناتے وقت اس کو اتنے دھیان سے بنایا جاتا ہے اگر ذرا سا بھی کسی چیز کے ٹچ ہوتا ہے تو یہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اتنا سٹیف ہونے کے بعد اگر اس کو آپ نے غلط کٹ لگایا تو یہ بکھر جائے گا بالکل جیسے گلاس ٹوٹتا ہے فور ایک زیادہ ایک میں آپ کو مائنڈ کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکل گلاس کی طرح گر کے کچھرہ نہیں ہوتا یہ لیکن یہ میٹل پاوڈر کا ہے تقریباً اس کو آپ اگر تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑا پیس کے اندر کاٹتے ہیں یا پھر توڑتے ہیں تھوڑی ماتے کچھ کرتے ہیں تو یہ پاوڈر کا بنا ہوا ہے یعنی کہ پاوڈر اتنا زیادہ پریس ہوا ہے almost تو لگتا ہے ایسا کہ یہ پاوڈر ہے اگر اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا گندہ ٹچ لگے گا یا کسی بھی قسم کی گندی کسی سائٹ سے ہٹ لگے گی اس کے اوپر تو کٹنگ کے اندر یہ کٹنے کی بجائے اور دوسری طرف کو بھرنا شروع ہو جائے گا جس کے وجہ سے اس کو کاٹنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے بہت زیادہ سکلز چاہیے بہت اچھی مشنریز چاہیے جس کے اوپر اس کو کاٹا جاتا ہے اور اس کی شیپ بنائی جاتی ہے اس کو ایسا نہیں کہ آپ نے پگھلا کے لوہے کی طرح یا پھر الوینیوم کی طرح کسی مولڈ کے اندر ڈال دیا اور بعد میں وہ شکل بن کے باہر نکل آئی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا اس کو بنانا پڑتا ہے اس کے بعد اس کی شکل تیار کرنی پڑتی ہے کاٹنا پڑتا ہے اور اس کے سپیشل کاٹر ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کی شکل کو بنایا جاتا ہے اپنی مرضی کے حساب سے اور پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے تو اتنی ساری دکت ہونے کی وجہ سے بریلیوم کو عام لائف کے اندر یوز کرنا نیکسٹ ٹو ایمپوسیبل آپ تو چاہے نہیں کہہ سکتے کسی نہ کسی اپلیکیشن میں تو یوز ہوتا ہی ہوگا لیکن عام پبلیک کے اندر ماس پروڈکشن کے اندر اس کو نہیں بھیجا جا سکتا اسی وجہ سے بریلیوم کو ہم ڈے ٹوڈے لائف کے اندر یوز نہیں کرتے موسیقی